ہیلو دوستوں، آج کی اس کہانی میں آپ سبھی کا سواگت ہے، اس کہانی میں میرا نام آرتی ہے اور میں بیس سال کی خوبصورت عورت ہوں ابھی میرا پندرہ سولہ دن کا بیٹا ہے میں دھنیواد کرتی ہوں اپنے ماما جی کا کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آج میں ماں بن پائی تھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں تو چلیے آج میں بتاتی ہوں اپنی کہانی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کیسے اپنے ماما کے ساتھ مل کر اس بچے کو جنم دیا اور آج میں بہت ہی خوش ہوں میرے ساتھ ساتھ میرے پتی اور میرے گھر والے بھی بہت خوش ہیں اس بارے میں میرے پریوار والوں کو کچھ نہیں پتا یہ کب اور کیسے ہوا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی گریب لڈہ کی ہوں میرے پتی بچپن سے ہی دلی میں رہتے تھے میرے گاؤں میں ان کا رشتے داری تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی آیا جایا کرتے تھے میرے گھر کے سامنے ہی ان کے رشتے دار کا گھر تھا اس وجہ ہم ایک دوسرے کو کبھی نہ کبھی دیکھا کرتے تھے اور ہمارا نین مٹکہ چلا رہا جس کی وجہ سے میں انہیں پیار کرنے لگی اور وہ بھی مجھے چاہنے لگے انہیں لے کر میں بہت سارے سپنے سجنے لگی تھی میں سوچ رہی تھی چلو اب شادی میں بھی اب دلی جا کر سیٹل ہو جاؤں گی اور مزے کروں گی اس لیے میں نے ان کے ساتھ پریم ویواہ کر لیا اور دلی آ گئی پر جب میں دلی آئی تو میں حیران ہو گئی کیونکہ جیسا میرے پتی نے بتایا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ کماتا ہوں میرے پاس گھر خود کا ہے پر یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس کراہ کے روم میں رہتا تھا اور چھوٹی موٹی کوئی کام کر کے گزارا کرتا تھا میں پیار میں اتنی زیادہ اندھی ہو گئی تھی کہ میں صحیح غلط کو پہچان ہی نہیں سکی میرے گھر والے مجھے سمجھاتے رہے کہ تم اس سے شادی نہیں کرو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے پہلے جان جائیں گے اس کے بعد شادی ہوگی پر میں ان کی ایک نہ سنی اور میں لف میریج کر لی مجھ پر تو مانو پیار کا بھوٹ سوار ہو مجھے اس کے سوا کچھ نہ دیکھتا تھا میں اپنے گھر والوں کو ساف ساف بتا دے کہ وہ مجھے جیسے رکھے گا میں رہ لوں گی اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے میں سوچ رہی تھی کہ چلو میں بھی جا کر دلی میں کچھ کام کر لوں گی اور ہم دونوں کا گزارہ ہو جائے گا جس طرح باقیل ڈیڈا ڈکویاں اپنا زندگی گزار رہی ہیں میں بھی گزار لوں گی مجھے لگ رہا تھا کہ زندگی بہت آسان ہے اپنے پتی کے ساتھ رہوں گی اور خوب عیش کروں گی پر یہ سب سپنوں کی بات ہوتی ہے یہ سچ میں حقیقت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں پر اگر ہوشیاری لڈہ کی ہو تو راستہ بھی نکل جاتے ہیں جب میں دلی آ گئی اپنے پتی کے ساتھ دو سال تک رہی مجھے کوئی بچہ نہیں ہوا میرے پاس علاج کرنے کے پیسے نہیں تھے بڑی مشکل سے ہمارا گزارہ ہوتا تھا کیونکہ میرے پتی زیادہ پیسے نہیں کماتا تھا میرے ایک ماما تھے جو میرے سے زیادہ بڑھے نہیں تھے کچھ ہی سال بڑے تھے اور وہ بہت دھنی ہیں ان کا خود کا بہت بڑا مکان بھی ہے وہ پٹنا میں رہتے ہیں تو ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے جب میں علاج کروا کر تھک گئی تب میں نے اپنے ماما کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا میرے ماما جی کے جان پہچان میں ایک ڈاکٹر تھا ماما جی نے ڈاکٹر کا ایڈریس ہمیں دیا اور بولا کہ جا کر علاج کرا لو میں اپنے پتی کے ساتھ پٹنا آ گئی اور ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرنے کو کہا میرا بھی چیک ہوا میرے پتی کا بھی چیک ہوا دوسرے دن میرے پتی اپنے کام پر ڈلی چلے گئے ڈلی یہاں سے کافی دور تھا اس لیے میرے پتی ہر روز آیا جایا نہیں کر سکتے تھے ماما جی نے میرے پتی سے کہا کہ آپ اس کو ابھی یہیں پر چھوٹ ڈا ڈی ٹی ایچ تو جب ڈاکٹر سے پوری بات سمجھ لیں گے اس کے بعد لے جانا سسورال میں بھی میرے سبھی لوگوں کو یہ سجھاو اچھا لگا میں اپنے ماما کے یہاں رک گئی اور میرے پتی واپس ڈلی چلے گئے ماما جی ہمارے اکیلے رہتے تھے کیونکہ میری مامی ان کو چھوڑ ڈھا کر چلی گئی تھی وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے تو ماما اکیلے ہی رہ رہے تھے جب ریپورٹ آیا تو پتا چلا کہ میرے پتی میں خرابی ہے میرا پتی کبھی بات نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں کچھ کمی ہے یہ بات پتا چلتے ہی میرا دماغ خراب ہونے لگا کہ میں اب اس کے بارے میں کس کو بتاؤں کیا کروں اپنے ممی پاپا کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میں خود ہی لف میریج کی تھی ادھر میری سسرال کے لوگ بھی بدل گئے تھے میرے ساتھ ساس سسر بھی مجھے اتنا نہیں پیار کرتے تھے پتی مجھے بہت پیار کرتا تھا پر وہ کس کام کا جب میں اس کے بچے کی ماں ہی نہیں بن سکتی یہ سب سوچ کر میں بہت زیادہ رونے لگی تب میرے ماما جی آئے میں ماما جی کو پکڑھا کر زور زور سے رونے لگی ماما مجھے سمجھاتے ہوئے پیار سے کہنے لگے کہ کیا کروگی جو کسمت میں ہے ہی نہیں اس کی سوچ کر کیا پریشان ہونا میں بھی سمجھ گئی کہ جو کسمت میں لکھا ہے اسے تو میں بدل نہیں سکتی پر میرے ماما نے ایک بار بتایا کہ دیکھو عارتی یہ سب بات تم اپنے پتی کو مت بتانا ابھی تم کہنا کہ میں یہی رہ کر علاج کرواؤں گی ڈاکٹر بولے ہیں کہ ابھی یہی پر رہو اور علاج کروالو دھیرے دھیرے میرے ماما کے ساتھ سمبند اور زیادہ اچھے ہو گئے ماما کو بھی میرا وہاں رہنا اچھا لگ رہا تھا اور میں بھی خوش تھی اچھے سے کھا پی رہی تھی گھوم رہی تھی دھیرے دھیرے اس طرح ہماری زندگی کٹتی رہی دکھ دور ہو گئے تھے میرے ماما بڑے ہی رومینٹک قسم کے انسان ہے ایک دن کی بات ہے ماما جی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ان کے پورے شریر میں درد تھا وہ بولے کہ میرے شریر میں بہت درد ہے میں خود ہی مالش کر لیتا ہوں تمہاری مامی رہتی تھی تو کبھی کبھی تیل لگا دیا کرتی تھی اب تو خود ہی لگانا پڑے گا یہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگا میں ماما کے یہاں رہ کر علاج کروا رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ میں لگا دیتی ہوں ماما جی آپ چنتہ مت کرو میں آپ کی بھانجی ہوں جب آپ میرے لیے اتنا کشت کر رہے ہو تو میں آپ کے لیے کیوں نہیں کروں گی اور میں ان کے ہاتھ سے تیل لے کر ان کے پیروں میں لگانے لگی جب میں تیل لگا رہی تھی ماما جی کو بہت ہی آرام مل رہا تھا تیل لگاتے لگاتے کیا بتاؤں میں ان کی آنکھوں سے آنکھ نہیں مل پا رہی تھی کیونکہ مجھے وہ غلطی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اچانک سے ماما جی بولے کہ آرتی میں ایک بات بتاؤں تم کو تم مان نہیں بن سکتی ہے صرف تمہیں ہی پتا ہے یعنی کہ تمہارے پتی میں کمی ہے یہ بات صرف تم جانتی ہو اور کوئی نہیں جانتا اگر تم چاہو تو ماں بن سکتی ہو اور زندگی اچھے سے گزار سکتی ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم بھاگ کر میریج کی ہو اور اب تم اپنے پتی کو چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی اور تم دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی ماما جی کی کہیں بات میرے دماغ میں گھس گئی اور میں سمجھ گئی کہ ماما جی جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں تب میں نے ٹھانا کی مجھے ماں بننا ہے اور میں ماما جی کے اور قریب چلی گئی اب ہمارے بیچ وہ سب ہوا جو میں اپنے پتی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی مجھے پتا نہیں ماما جی نے اس دن کھانے میں کیا ملا دیا تھا مجھے نیند سی چھٹ رہی تھی مجھے بلکل بھی ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن جتنا مجھے یاد ہے میں نے ماما جی کے ساتھ کرکٹ کی لمبی لمبی پاریاں کھیل لی تھی ماما جی نے بھی اس دن اپنی پتنی کا سہارا بدلہ میرے سے وصول کر لیا تھا انہوں نے میرے ساتھ ہر طریقے سے کرکٹ کا کھیل کھیلا ماما جی کے چھکے چوکوں کی آواز بھی کافی تیز تھی سچ بتاؤں تو ان کی کرکٹ کھیلنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میرے پتی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے مجھے بھی کافی مزہ آ رہا تھا میں نے بھی زندگی میں پہلی بار ایسا مست کرکٹ کا کھیل کھیلا تھا اور شاید ہی میں یہ کھیل زندگی میں دوبارہ کبھی کھیل پاؤں کیونکہ میرے پتی کی حالت تو آپ جانتے ہی ہیں میں ماما جی کے کرموں سے آج ماں بنی تھی میں آج بہت ہی خوش تھی کیونکہ دنیا کے تانوں سے بچ گئی تھی میرے ساتھ ساتھ میرے پورے پریوار بھی خوش تھے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے love you and take care